اسلام علیکم ملکا کا کچن میں ہوں انایا میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں بہت زبردست ریسپی جو کہ ہے وینیلا کرنچ کسٹرڈ کی ریسپی بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو بنانا بہت ایزی ہے بس آپ کے پاس انگریڈینٹ ہونے چاہیے انگریڈینٹ بھی کوئی اتنے زیادہ وہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس گھر میں موجود نہیں ہوتے یہ سارے انگریڈینٹ ہمارے پاس گھر میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں اس کے نام پہلے چاہیے وینیلا کسٹرڈ پاوڈر فلیور وینیلا ہو بھلے کمپنی کوئی دوسری کوئی سی بھی ہو میرے پاس گھر میں رفان کا وینیلا کسٹرڈ پاوڈر اویلیبل تھا تو میں نے وہ لیا ہے ایک کپ چینی ایک انڈا اور ایک کلو دو یہ چار مین انگریڈینٹ اس کے بینہ کسٹرڈ نہیں بن سکتا ٹھیک ہے اور یہ چار اچھید ایسی ہیں ہمارے گھر میں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں یہ ایک کلو دودھ میں ہے ہم کچھا انڈا دال لیں اس کو ہم نے خوب تیزی سے بیٹ کرنا ہے اچھی طرح مکس ہو جائے ہمارا انڈا دودھ میں تیزی تیزی سے کرنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے وہ رکھا ہوا تھا کسٹرڈ پاوڈر پور ٹو فائب ٹیبل سپون ہم نے کسٹرڈ پاوڈر لیا ہے پانی میں ڈیزولف کرکے ہم نے پہلے سے رکھا ہوا تھا پہلے ہم اسے پیالی میں چمچس چلائیں گے پہلے سے کسٹرڈ پاوڈر پہلے سے کسٹرڈ پاوڈر چمچس چلاتے چلاتے ہم دال لیں بیٹ کرتے کرتے تاکہ دودھ میں بھی نیچے نہ بیٹھے خوب تیز تیز سے کریں گے اب ہم نے چولے پہ ساوس پین رکھا ہے ساوس پین اچھی طرح گرم ہو جائے ہم کرنچ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں ہم تیار کریں گے چولے پہ ساوس پین گرم ہو گیا اب ہم چینی ڈال لیں چینی میں کوئی پانی نہیں دلے گا یہ چینی کے اپنا پانی جو چینی چھوڑے گی اس میں ہی تیار ہوگا بس ہمیں سپون چلاتے رہنا ہے کہ نیچے لگے نہیں میڈیم یا ہائی فلیم پہ نہیں بنے گا یہ لو فلیم پہ کرنچ تیار ہوتا ہے چینی نے تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑنا شروع کیا ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں جیسا کہ آپ کے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ اسی طریقے سے چینی پانی چھوڑتی جائے گی اور کرنچ تیار ہوتا رہے گا بس آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ مستقل سپون چلاتے رہنا ہے کیونکہ ذرا سی تیرے میں یہ لگ جاتا ہے اس کا یاد خیال رکھنا پڑتا ہے بس مہین چیز اس کی ہوتی ہے کہ کرنچ ذرا سی تیر میں لگ گیا اگر آپ کا کرنچ لگ گیا تو جلنے کیا جائے گی باقی آپ کا کسٹ میں عجیب سمیل اور وہ سب ہو جائے گا تو بیکار ہو جاتا ہے سب کرنچ کا کمال ہے اس میں اب یہ دیکھو ہمارا کرنچ تیار ہونے پر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا تیار ہوئی یہ دیکھیں جیسے چینی کے ہماری کرنچ میں چھوٹی چھوٹی بالس نظر آ رہی ہیں گھٹلیاں سی ہمیں چمچا مستقل چلاتے رہنا اسے دبانا ہے کیونکہ اگر ہم نہیں دبائیں گے یہ سبکی ہوگی آپ بھی بنائیں گے تو ایسی ہی ہوگا ڈرئیے گا مت کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سپون چلاتے رہیں گے تو یہ ڈیزولف ہو جائے گی آپ نے سپون چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں کہ کرنچ بہت زیادہ ڈارک نہ ہو بہت گولڈن سا اچھا سا کرنچ بنتا ہے بس لو فلیم پر بہنے کا میں بار بار یہ ہی کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں اب یہ ہمارا کرنچ تیار ہو گئے اب اس کرنچ میں ہم وہ جو تھنڈے دودھ کا ہم نے انڈا اور کچھٹ پاورڈر کا مکشور بنایا تب وہ ہم دالیں گے یہ دیکھیں ہمارا کرنچ بل کو تیار ہے اب ہم نے اس میں دودھ دالا ہے اچھا چی ایک چیز میں بتاتی چلوں جب آپ کرنچ میں تھنڈا دودھ دالیں گے تو وہ کرنچ نیچے جم جائے گا کیونکہ کسی بھی گرم چیز پر یعنی کہ ٹھنڈی چیز پر لے گی تو گرم چیز جاتی ہے تو اسے درئیے گا نہیں لو فلیم پر یہ بھی بنے گا لو فلیم پر ہی رہے گا یہ بھی لیکن یہ ایسا ایسا خود ہی کرنچ ملد ہو گا کرنچ خود ملد ہو گا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے اپنے الکی الکی سپون چلاتے رہنا ہے یہ خود ہی ڈیزولف ہو ہو کے نکلتا رہے گا اور اس کا ٹیسٹ ہمارے کسٹرڈ پاورڈر اور انڈا اب یہ دیکھیں ایسا ایسا اس کا کلر چینج ہو رہا ہے پر یہ بھی پتلہ ہے یہ گاڑا بھی ہوگا لیکن ایسا حصہ ہوگا ٹائم لگے گا ایک گھنٹے میں آپ کا کسٹر تیار ہو جاتا ہے زیادہ رہنی لگتا لیکن یہ کہ آپ کا ایسا اس کا کلر دے رہا ہے اور ایسا اس کا گاڑا ہوگا دیکھیں فرنٹس یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے یہ آلموز گاڑا ہو گیا ہے اور یہ ہمارا تیاری پہ ہے تو ہم نے بلکل ہی سلو فلیم کر دی ہے اس کی آپ نے نیچے چمچے چلا کے دیکھنا ہے کہ کرنچ پوری تارا ملڈ ہو گیا ہے اگر نہیں ہوا ہے تو آپ مزید سلو فلیم پہ دو چار منٹ اور چھوڑیں گے اگر ہو گیا ہے تو آپ نے پھر اولا بند کر دینا ہے ہمارے پاس اس کی ڈیکوریشن کے لئے کچھ گھر میں یہ سامان موجود تھا ہمارے پاس اوریو تھا کےک تھا کیٹکیٹس ہی کیونکہ گھر میں جو موجود تھا کیونکہ گھر میں جو ہمارے پاس ہم نے ایک ڈش لے لیے ایک چیز میں بتا دوں کہ کبھی بھی کوئی وہ بنے گرم کوئی بھی ایپ조 lovers کی کسٹرد میں کبھی بھی ہی استومگاہ کریں کے بھائی دیگر ہماری اس کے بعد گرم کے لرہے ہیں اس میں اپل کی کیونکہ ہم بس جو جو گھر میں موجود تھا تو ہم اسی سے دے رہے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مارکٹ سب بند ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے اسے 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 دی لیئر اس کے بعد ہم اسے اسے تھنڈا کر گے کسٹڈ کی کسٹڈ کی لیئر دینا سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں اچھیتا ہم اسے دیں گے کسٹڈ ہمارا گاڑا ہو گیا ہے یہ آپ کو پتہ چلی رہا ہے اس میں یہ ریڈی کسٹڈ کی پہجان ہی ہے فرینڈز اب اس کے بعد ہمارے پر ٹاپنگ کے نئے اس میں موجود تھی ہمارے پاس فریش کریم تو ہم تھوڑی سی فریش کریم فریش کریم ایک باول میں نکھا لیں گے آپ لوگ اور اس میں ایک سپون ون ٹیبل سپون آپ نے شوگر ایٹ کرنی ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اسے پتلا کرنا ہے چاہیں تو آپ گاڑی یعنی تھک جو ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں اب میں تھوڑا سا اس کو پتلا کر کے وہ کرتی ہوں چاہیں بلدت سا ایک سپون سپونی ہے اب ہم اس میں ڈیرو بسکٹ با رکھ رہے ہیں ہم نے اس میں ڈیرو بسکٹ با رکھ رہے ہیں اب کچھ نہیں ڈے کیونے آپ کچھ نہیں کریں سمپل یہ کسٹ ایار کر کے اپنے بچوں کے آگے رکھیں گے یہ سب کو بہت پسند آنے والی ڈیش ہے ہم اس کے انگریڈینٹ اپنے ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے ہیں ڈسکرپشن باکس میں آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو کسٹڈ کی ریسیپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں جواب ضرور دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ملکہ کے کچن کے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ